اسلام علیکم ایک کتاب ایک تعریف کے سلسلے میں آج ہم نے جو کتاب منتخب کی ہے اس کا نام ہے غزالِ دشتِ سگام یہ غزلیات کا مجموعہ ہے اور اس کے شاعر ہیں جناب خالد علی کے اس کا ٹائٹل دیکھئے یہ خالد علی صاحب کا سکیچ ہے اور یہ نیچے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی لکھا ہوا انہوں نے اس کو پبرش کیا ہے اور سکیچ کے ساتھ بڑا خوبصورت سکیچ دیکھئی ہے خالد علی صاحب کا ہاتھ میں چشمہ ہے اور اس کے ساتھ ایک شیئر لکھا ہوا ہے یہ اہدِ کم نگہی اس میں قدر جوہر کیا یہ اہدِ کم نگہی اس میں قدر جوہر کیا غزالِ دشتِ سگام ہوں میرا مقدر کیا یہ فلیپ پہ ڈاکٹر فرمان خوتِ پوری صاحب کا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے سراپا ترقی پسند شائر ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب نے اس کو تحرین کیا ہے ایک پیرہ اس کا میں پڑھ دیتا ہوں پختہ سماجی شعور مصبت انقلابی سوچ اور توانہ فکر و نظر کے شائر جناب خالد علی کی غزلوں کا مختصر سا مجموعہ غزالِ دشتِ سگام میرے سامنے ہیں اور اس کے متعلق کی روشنی میں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چالیس برسوں میں اردو غزل اپنے طرز اور موضوع اور مواد کی جن ارتقائی منزلوں سے گزری ہے اور یہ اسی اور سیاسی و سماجی شعور کی جن لہروں کے ساتھ آگے پڑی ہے ان لہروں اور غزلوں کی نمود اگر کسی کو ایک جا اگر کسی ایک غزل گو شائر کے یہاں دیکھنا ہو تو صرف خالد علی کے کلام کو دیکھنا کافی ہوگا اس کے بعد یہ پیج آگیا ہے جس میں منوان ہے کتاب کا غزالِ دشتِ سگا اور نیجا خالد علی کے کتاب کا نام ہے پھر ایک شیر پیریر ہے جو پڑتا ہوں میں حدتِ فکر میں ہے شولہِ افکار میں ہے حدتِ فکر میں ہے شولہِ افکار میں ہے روشنی مجھ میں نہیں ہے میرے کردار میں ہے واقعی ایک عالی کردار کی شخصیت ہے خالد علی صاحب کراچی یہ ماہر کو منصوب کیا رہا ہے کراچی پریس کلب کے نام اگلے پیچ پہ پبلشنگ ڈیٹیل ہے جملہ حقوق محفوظ کتاب غزالِ دشتِ سگا مصنف خالد علی مرتب زبیر منصور سر وقت شاہد رسام دوسرا ایڈیشن ہے یہ دوہزار ساتھ کا مدبع زکی پرنٹرز کراچی قیمت دو سو روپے زیر احتمام آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی ایک بہت اچھا کام کیا ہے آرٹس کونسل نے اس کے بعد اس وقت کے جو سیکریٹری اور کان مجلس عاملہ جس میں سیکریٹری کا نام انی غیمت صاحب معروف شخصیت انی غیمت صاحب کا اس میں ایک چھوٹا سے پیرہ ہے جس میں وہ لکھتے ہیں شہرِ کراچی میں شہر و عدب علم و فن کی ترویج ثقافتی نشو نما تخلیق کاروں اور فنکاروں کے لیے ستون اور سائے کے مانن ایک مرکز قائم کرنے کی غرض سے انیس سو چھپن میں آرٹس کونسل آف پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا آج اس کا شمار پاکستان کے موتبر ترین تہذیبی اداروں میں ہوتا ہے گزشتہ سال گزشتہ سال ہم نے کراچی کے عدیبوں اور شائروں کی شہری اور نصری تخلیقات شائع کرنے کا وعدہ کیا تھا ہمیں فخر ہے کہ اس سال ہم اپنے شہر ہمیں فخر ہے کہ اس سال ہم اپنے شہر کے تین مستند سخنکاروں کے مجموع کی اشاعت کی صورت میں اپنے وعدے کا ایفا کر رہے ہیں تینوں مجموعیں عرصے سے دستیاب نہیں تھے یقیناً ایک کی اشاعت دگر تشنگان سخن کی سہرابی کا موجب ہوگی جناب خالد علیق مرموم کا شہری مجموعہ غزال دست سگا اسی عزم کی ایک کڑی ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا انیخ احمد سیکریٹری وارکان مجلس سے آملہ اس کے بعد اگلے پیچ پہ دو اشاعت پھر موجود ہیں جو اس طرح ہیں دیوار بن کے ظلم کے آگے اڑے گا کون عرباب جہل و جبر کے پیچھے پڑے گا کون میں اپنی جنگ لڑ بھی چکا ہار بھی چکا اب میرے بعد میری لڑائی لڑے گا کون بہت خوبصور اشاعت پھر اس کے بعد یہ فہرس آ جاتی ہے جس میں پہلا مضمون ہے خالد علیق کی کہانی خود ان کی زبانی اس کے بعد خالد علیق ایک داستانی ہیرو احفاظ و رمان صاحب پھر حمد ہے اس کے بعد غزنوں کے ٹائٹلز ہیں یہ کافی لمبی پہلیت تھے ازلیت کی پہلا مضمون جو خالد علیق کی کہانی خود ان کی زبانی ایک پہلیت اس کی اختر سعیدی صاحب نے اس کو کیا ہے باقی اس کی کچھ ایک آدھ غزل کے چند اشار آپ کو سنا دیتا ہوں جو ترک و طلب میں یقین تک نہ پہنچے فقیرانِ گوشہ نشی تک نہ پہنچے مکان تک تو پہنچے مکین تک نہ پہنچے یہ اہلِ حوض تو کہیں تک نہ پہنچے اسی غزل جو تک حسن آواز آواز آئینے میں نہ نہ بھی کچھ محرومِ محمد زاکر علی خان نے